بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت نہ ہم نظم نمبر چار پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ اس کے شیر نمبر پانچ اور شیر نمبر چھے کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے شیر نمبر پانچ ملاحظہ کیجئے شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تُو نا آشنا ہے قائدہ روزگار سے مشکل الفاظ کے معنی شاخ بریدہ کٹی ہوئی شاخ سبق اندوز ہو سبق حاصل کر نا آشنا ہے نا واقف ہے قائدہ روزگار زمانے کا قانون یا زمانے کا رواج یا اس کو زندگی گزارنے کے اصول بھی کہا جا سکتا ہے اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا اے مسلمان خزان کے موسم میں درخت سے کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کر شاخ بریدہ کٹی ہوئی شاخ اس سے سبق حاصل کر اس لیے کہ تُو زندگی گزارنے کے اصولوں سے نا واقف ہے عزیز طلبہ درخت سے کٹی ہوئی شاخ ہمیں کیا سبق دیتی ہے کہ جو اپنے درخت سے الگ ہو جائے گا اپنے مرکز سے الگ ہو جائے گا تو جس طرح کٹی ہوئی شاخ کے اوپر دوبارہ پھل اور پھول یا بہار کا موسم نہیں آتا اسی طرح اس شخص کی بھی پہچان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے شیر نمبر چھے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ مشکل الفاظ کے معنی دیکھئے ملت قوم رابطہ استوار مسلسل رابطہ یا مضبوط تعلق پیوستہ رہ منسلک یا جڑا رہ شجر درخت اور امید بہار کا معنی ہے بہار کی امید تو اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے مسلمان حالات اچھے ہوں یا برے اپنی ملت اور قوم کے ساتھ اپنا تعلق بنائے رکھ درخت کے ساتھ جڑا رہ اور بہار کی امید رکھ عزیز طلبہ جس طرح ایک شاخ اگر اپنے درخت کے ساتھ جڑی رہے گی تو بہار کا موسم واپس آنے سے اس کے اوپر بھی پھل اور اس کے اوپر بھی پھول پتے اگائیں گے لیکن پچھلے شیر کی طرح اگر کوئی شاخ درخت سے گر کر الگ ہو جائے گی تو پھر اس کے اوپر پھل پھول پتے اور بہار کا موسم کبھی بھی واپس نہیں آسکتا تو آئیے شیر نمبر پانچ اور شیر نمبر چھے کی اکٹھی تشریح سمجھتے ہیں ان اشعار میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے امت مسلمہ بالخصوص برے صغیر کے مسلمانوں کو قانون فطرت کا سہارہ لے کر آپس میں متحد رہنے کی تلقین کی ہے اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرو کیونکہ یہ فطرت کا قانون ہے کہ جو شاخ درخت سے الگ ہو جاتی ہے وہ پھر کبھی بھی سرسبج نہیں ہو سکتی اسی طرح اگر رفتہ رفتہ تمام شاخ ہی الگ ہو جائیں تو پھر وہ درخت ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اس طرح اگر آپ لوگ بھی اپنی قوم کو مشکل وقت میں چھوڑ کر چلے جاؤگے تو رفتہ رفتہ اس قوم کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا آپ کو چاہیے کہ حالات اچھے ہوں یا برے اپنی قوم کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھو اور متحد ہو کر کام کرو اسی صورت میں بہار یعنی خوشحال اور اچھے دنوں کی امید کی جا سکتی ہے بقال اقبال فرد قائم ربتہ ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں موسیقی موسیقی